کسان ساتھیوں آج کی ویڈیو میں ہم دھان کی سب سے بھروسے مند قسموں کے بارے میں جانکاری دینے والے ہیں بھروسے مند کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاں ہر پرسٹ میں اچھا اتپارن دینے کی سنبھاؤنا جادہ ہونا جس میں ہم ایسی سنبھاؤنا بیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ برائٹی ہمیں جادہ اتپارن دے سکتی ہے تو یہاں پہ ہم تین قسمیں آپ کو بتائیں گے یہ تینوں قسمیں جادہ سے جادہ اتپارن دینے کے لیے جانی جاتی ہیں تینوں جو قسمیں ہیں علاق علاق دوسری دوسری کمپنی دورہ تیار کی جاتی ہیں ہمارے دیس میں بہت ساری پرائیویٹ کمپنیاں دھان کے بیج بناتی ہیں تو یہاں پہ تین یہ ہائیویٹ دھان کی ویڈیویں ہیں جو آپ چاہیں تو لگا سکتے ہیں تو زیادہ سمیں نہیں لیتے ہیں جانتے ہیں پہلی قسم کے بارے میں کسان ساتھ کو پہلی قسم ہے ٹاٹا دھانیا کی ٹاٹا دھانیا مل کے بہت ہی اچھے بیج بناتی ہیں اسی میں سے یہ کافی پہمس برائیٹی ہے موٹے چاول کی برائیٹی ہے اس کا نام ہے ٹاٹا دھانیا ڈی آر تیراسی چھتیس اب یہ برائیٹی ہے اگر آپ کوئی ایسا دھان لگانا چاہتے ہیں جو آپ کو زیادہ اتپادن دے سکے موٹے دھان کی برائیٹی ہو وجندار دھان کی برائیٹی ہو اور پوہا بنانے کیلئے کافی اچھی برائیٹی ہو تو آپ ٹاٹا دھانیا ڈی آر تیراسی چھتیس لگا سکتے ہیں بہت ہی بمپر اتپارن دیتی ہے ایسے بھی بہت ساری کسان ساتھیوں نے ہم سے بتایا ہوا ہے کہ یہ کئی کئی بار 38-40 کنٹل تک بھی پیروار دے جاتی ہے لیکن ہاں آوستن پیروار بھی 30-35 کنٹل تو آپ کو اس کا ملنے ہی والا یعنی زیادہ اتپارن چھمتا اس ورائٹی میں پائی جاتی ہے اس کو آپ سال میں دو بار لگا سکتے ہیں خریب کے موسم میں 125-130 دن میں تیار ہو جاتی ہے اور ربی کے سیجن میں بھی لگایا جا سکتا ہے 135-140 دن میں ربی کے موسم میں یہ ورائٹی تیار ہو جائے گی موٹا بھاری اس کا اناج ہوتا ہے پوہا بنانے کے لیے کافی اچھا اس کا اناج ہوتا ہے اس کی آپ ورسہ آرہرت کھیتی بھی کر سکتے ہیں یعنی بارس کے پانی کے ساہرے جہاں پہ دھان کی کھیتی کی جاتی ہے وہاں پہ بھی اس کو لگا سکتے ہیں اور سنچیت آوستہ میں بھی آپ اس دھان کی ورائٹی کا چین کر سکتے ہیں سنچیت آوستہ میں یہ اپنا عدیقتم اتبادن آسانی سے دے پائے گی تو ٹاٹا دھانیا ڈی آر 33-36 بھی اگر آپ نے لگایا ہوا تھا تو ہمیں نیچے کمنٹ کے مادیم سے بتائیں یہ ورائٹی کتنا اتبادن دیتی ہے پورے بھارت میں اس کی کھیتی آپ کہا سکتے ہیں جہاں جہاں پہ دھان کی کھیتی کی جاتی ہے چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں جانتے ہیں دوسری والی ورائٹی تو دوسری ورائٹی جو ہے یہ ہے پائنئر کمپنی کی پائنئر 28 پی سرسٹھ پائنئر 28 پی سرسٹھ زیادہ اتبادن دینے کی چھمتہ رکھتی ہے مدہم دیر سے تیار ہونے والی ورائٹی ہے لگ بھگ 135 سے 140 دن میں یہ جو فصل ہے یہ آپ کی پکے تیار ہو جاتی ہے اس کی بھی اتبادن چھمتہ 30-35 کنٹل تک بتائی گئی ہے اور اس میں گچھے دار بڑی بالیاں آتی ہیں اس کے جو پودھے ہوتے ہیں اس میں خاصیت یہ پائے جاتی ہے کہ جب آپ کی جو دانے ہوتے ہیں پک جاتے ہیں تب بھی آپ کی جو فصل ہوتی ہے وہ ہری رہتی ہے جس سے آپ کے پودھے گرنے کی سنبھاؤنا کم ہو جاتی ہے تنہیں مجبوس ہوتے ہیں وجندار دانے ہوتے ہیں داناں ٹوٹتا کم ہے اتبادن چھمتہ 30-35 کنٹل ہو جاتی ہے اور 25 سے اوپر دن کے جب نرسی ہو جائے تب آپ کو اس کی روپائی کرنی چاہیے تو یہ برائیٹی آپ کو اچھا اتبادن دے پائے گی تو اگر آپ پائنئر والے بیج لگانے کے سوکینے پسند کرتے ہیں تو پائنئر کی 28 پیس سرسٹ بھی آپ چون سکتے ہیں یہ برائیٹی بھی آپ کو نراث نہیں کرے گی چلیے جانتے ہیں انتیم برائیٹی تیسر نمبر والی نمبر تین پہ ہم درکھا ہے آرائیز کی یعنی بائر کمپنی کی برائیٹی ہیں جو آرائیز نام سے آتی ہیں آرائیز 64-44 گولڈ یہ برائیٹی کافی اچھی برائیٹی ہے بیماری کے پر تیسائنسیل بھی ہے بیل بھی وگرہ اس میں نہیں لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مدھم موٹر اس کا اناج ہوتا ہے اور اس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں بہت ہی اچھا اتبادن دیتی ہے چلیے اس کے بارے میں تھوڑا سا اور جانتے ہیں 64-44 گولڈ ہائیورڈ دھان کی سب سے زیادہ بکنے والی برائیٹی ہے ایسا کمپنی دعویٰ کرتی ہے اور کہیں نہ کہیں یہ دعویٰ سچ بھی ہوتا نظر آتا ہے خاص کر ای او پی جیسے چھتر میں اس کی مانگ کافی زیادہ رہتی ہے اور کافی زیادہ اس کو لگائے بھی جاتا ہے پسند بھی کیا جاتا ہے یہ برائیٹی مدھم موٹر کی برائیٹی ہے ایک ستو تیس ایک ستو پینٹیس دن میں فصل تیار ہو جاتی ہے بیماری اک کم آتی ہیں تنیں مجبوط ہوتے ہیں زیادہ کلے آتے ہیں اس کی آپ سیدھی بھی جائے بھی کر سکتے ہیں اور روپائی برسی بھی آپ چونسٹ چو والیس گولڈ کا چین کر سکتے ہیں اتپادن کے بعد کے یہ ہے تو تیس پینٹیس کنٹل آسانی سے چونسٹ چو والیس گولڈ بھی آپ کو پیداوال کی سانساتھیوں دینے والی ہے پیداوال کے معاملے میں یہ برائیٹی بھی آپ کو نراث نہیں کرنے والی ہے زیادہ کر لے آتے ہیں اچھا بڑی ہوتا پیدا ملتا ہے یہاں پہ ہم نے تین قسمیں بتائی ٹاٹا دھانیا ڈی آر ترازے چھتیس پائنئر کی اٹھائیس پی سرسٹ اور تیسری برائیٹی چونسٹ چو والیس گولڈ یہ تینوں برائیٹیاں تیس پینٹیس کنٹل تک تو آپ کو پیداوال آسانی سے دینے والی ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کریے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کریں